موسیقی خودکش آئی میری زندگی کے چار بنیادی محلانات ہیں شیر گوئی عشق بازی علم طلبی اور انسان دوستی ان سب کو سلسلہوار دیکھ لیجیے تاکہ آپ سمجھ لیں کہ میں کیا ہوں ایک شیر گوئی میں نے شائر بننے کی تمنہ کبھی نہیں کی بلکہ شیر خود خواہش آکرد کے گردے دفن ماں میں شائری کے پیچھے نہیں دوڑا شائری نے خود میرا تعاقب کیا اور نوبرس کی عمر ہی میں مجھ کو پکڑ لیا اگر شائری کوئی اچھی شئے ہے تو واللہ میں کسی آفرین کا مستحق نہیں ہوں اور اگر کوئی بری چیز ہے تو خدا کی قسم میں کسی ملامت کا سزاوار نہیں بارہا گفتمو بارے دگرے می گوئیم کہ من دل شدائیں راہ نخد می پوئیم درپس آئینہ توتی صفتم داشت آند آنچے استاد ازل گفت بگو می گوئیم شائری میری حاکم ہے میں محکوم وہ جابر ہے میں مجبور وہ قاہر ہے میں مقہور وہ آمیر ہے اور میں معمور شائری کے بارے میں بعض بزرگوں نے ایک خالص دینی مسلحت کی بنا پر جس کی شرح یہاں موقع نہیں ہے یہ عجیب کلیہ وضع فرمایا ہے کہ صرف اس موضوع کلام پر شیروں کا اطلاق ہوگا جو بالقصد کہا گیا ہو اگر یہ کلیہ تسلیم کر لیا جائے تو چونکہ میں نے آج کی تاریخ تک ایک مصرہ بھی بالقصد موضوع کرنے کا ارتکاب نہیں کیا ہے اس لئے آپ کوئی اختیار کامل حاصل ہے کہ میرے تمام کلام کو شائری سے کلیہ تن خارج فرما کر میرے غیر شائر ہونے کا اعلان فرما دیں میں خوش میرا خدا خوش آپ نے مجھ کو شائر ہونے کا انام ہی کب دیا تھا کہ اب مجھے ناشائر تسلیم فرما کر اس انام سے محروم فرما دیں گے اس سلسلے میں ایک بات اور بھی سن لیجئے شائری وہ بدبلہ ہے کہ ہر موضوع طبع تخلصدار کے کان میں یہ افسوں پھونک دیتی ہے کہ بیٹا تم اپنے دور کے سب سے بڑے شائر ہو اور اسی لئے باور چیٹولے کا ہر لانڈا اپنے کو نعمت خانِ آلی سے بڑا سمجھتا ہے جھوٹ کیوں بولوں میرے گوش مبارک میں بھی شائری یہ افسوں پھونک چکی ہے کہ حضور اقدس و آلہ اس بیسویں صدی کے سب سے عظیم شائر یعنی اشار الشورہ ہیں لیکن قوت و حیات کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میری اقل بیمار نہیں ہے اور وہ مجھ سے نہایت سنجیدگی و دیانت کے ساتھ کہتی ہے کہ خان صاحب بہادر انعائے شائری کے فریب میں نہ آ جائیے گا اور وہ جو کچھ کان میں پھونک رہی ہے اس سے پھول نہ جائیے گا بے شک یہ ہو سکتا ہے کہ آپ شائر یا بہت بڑے شائر ہوں لیکن اس طرح اس کا بھی مساوی امکان ہے کہ آپ معمولی شائر برے شائر یا سیرے سے شائر ہی نہ ہو اس لئے دانائی یہی ہے کہ ابھی آپ اپنے باب میں کوئی قطعی رائے قائم نہ کریں ذہن انسانی میں عمل ارتقاء برابر جاری رہی ہے آپ کی موت کے سو ڈیڑھ سو برس بعد نقادانِ عدب کا ذہن اس سطح پر آ جائے گا کہ وہ آپ کے متعلق فیصلہ کر سکیں اس لئے سردست دانشمندی یہی ہے کہ آپ گومگو میں رہیں اقل کا مشورہ باون تولے پاورتی کا ہے اس کی معقولیت میں شبہ کرنا ہماقت ہے لیکن میں اس وقت ایراف میں بیٹھا ہوا ہوں ایک طرف کھوکلا انا شائرانہ ہے ایک طرف ٹھوس اقل سلیم جب انا کی طرف سے ہوا آتی ہے تو اکڑ کر باونگز کا ہو جاتا ہوں اور جب اقل کی جانب سے ڈانٹ پڑتی ہے تو سکڑ کر بالشتیا بن جاتا ہوں دو عملی میں ہمارا آشیاں ہے عشق بازی ہوش آتے ہی اچھی صورتیں میری نگاہوں کو اپنی طرف کھینچنے لگی تھی اور یہ شیر سب سے زیادہ مجھ پر صادق آتا تھا کہ ہوئے جوان تو مرنے لگے حسینوں پر ہمیں تو موت ہی آئی شباب کے بدلے یہ سچ ہے کہ عشق فطرت کا ایک بہت بڑا فریب ہے جو اس لیے دیا جاتا ہے کہ انسان افضائش نسل کے توسط سے موت کے مقابلے میں حیات پیدا کرتا رہے اپنے وجود میں کمی اور آبادی کے تنوتوش میں اضافہ کرے اپنی جوانی گھالے اور فطرت کے بچوں کو اپنا بچہ سمجھ کر پا لے اپنا جوہر گھٹائے دنیا کی رونق بڑھائے اور جب تک جوان رہے میرا مہرے سیاہ چشما زسر بیروں نہ خواہد شد قضاء آسمان نستین ودی گرگون نہ خواہد شد کنارے لگاتے رہے اور پھر مرتے دم تک شیرہ ٹپکتی ہوئی جلی بھی کی طرف پڑا رہے لیکن یہ بات بہت دیر میں سمجھ آئی ہے کل دور عشق میں روتا تھا اب اہد اقل میں اپنے پر ہستا ہوں لیکن اب کیا فائدہ جب چڑیاں چک گئیں کھیت چالاک فطرت دھوکہ دے کر مسکر آ رہی ہے اور میں ایک فریب خردہ انسان کے باشت جھیں پا ہوا بیٹھا ہوں پر جھڑ گئے دم گر گئی پھرتے ہیں لنڈورے لیکن ماہ روخوں کی ناشکری اور سلونیوں کی نمک حرامی ہوگی اگر میں اس بات کا اطراف نہ کروں کہ ان کے عشق کے بغیر میں آدمی نہیں بن سکتا تھا میرا تمام کلام اور بالخصوص جمالیاتی شاعری کی کچکلاہی انہیں متوالیوں اور مدماتیوں کی جوتیوں کا تصدق ہے اگر ان کی نظروں کے بان میرے دل کو چھلنی کر کے گداختگی نہ پیدا کرتے تو خدا کی قسم مرتے دم تک میں گنگو شریف کا مولوی عبدالسمد ہی بنا رہتا میں نے کوئے بطا میں جس قدر بھی اپنی دولت صحت جوانی اور زندگی مٹھیاں بھر بھر کر لٹائی ہیں اس سے کہیں زیادہ ذہنی کمائی کر چکا ہوں اور مکڑوں کے خد و خال چن چن کر میں نے اپنے گرد و پیش اس قدر عظیم سرمایہ جمع کر لیا ہے جسے آج تک گھر بیٹھے کھا رہا ہوں اور مرتے دم تک کھاتا رہوں گا شادم از زندگی اخیش کے کارے کردم رب شباب کی سوگند کہ آج بھی جب کسی نوکیلے مکڑے کو دیکھ لیتا ہوں وہ مکڑا انی بن کر میرے سینے میں کھچ سے چپ جاتا ہے جانتا ہوں کہ بتوفیق صالحین میری یہ بات سن کر موہ بنائیں گے لیکن ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں کہ ہر چند میرے بال سفید ہو چکے ہیں لیکن بحمداللہ میرا نام عمال ابھی تک سیاہ ہے اور آج بھی یہی کہہ رہا ہوں گرچے پیرم تو چنان تنگ در آغوشم گیر کیسے ہر گہ زک نارے تو جوان برخزم اگر آپ کو ہماری کوششیں پسند آئی ہیں تو براہ کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہیں شکریہ ملتی رہا